کیمومیٹرکس کے اس میڈول میں ہم ڈسکس کریں گے ایرر، انسرٹینٹی، ٹائپس اوف ایرر اور اس کے بعد ایکوریسی اور پسین کو ایرر سمپلی انگلیش ورڈ میں تو غلطی کو کہیں گے لیکن سٹیٹسٹکس میں ایرر کی مختلف ٹائپ ہو سکتی ہیں انسرٹینٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے ڈارٹ بورڈ انالوجی کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں ڈارٹ بورڈ جس پہ آپ نشانہ لگاتے ہیں اور آپ کی انڈرسٹیننگ کے لیے کہ اس درمیان کے پورشن پہ نشانہ لگانے کے آپ کو میکسمم مارکس ملتے ہیں اس کا میڈ پوائنٹ تو یہ ہے لیکن آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب آو یا بلو، لیفٹ اور رائٹ یہ تمام پورشنی اویلبل ہے جہاں پر آپ کو میکسمم مارکس ملتے ہیں یعنی یہ غلطی نہیں ہے، ایرر نہیں ہے اگر ہم اس کے درمیان میں کسی بھی ایک پوائنٹ کو نشانہ لگائیں صرف میڈ پہ نشانہ لگانا اور ایک کے بعد دوسرا نشانہ بھی اسی میڈ میں آئے ایسا صرف فلموں میں تو پوسیبل ہے لیکن انیلیسس کا دوران اس میں ضرور فلکچویشن آتی ہے فر اگزامپل، تیک ایسیڈ بیس ٹائٹیشن دین، آلویز یو کینٹ گیٹ 10.0 ایمل ریڈنگ اف ٹائٹرنٹ یو می گیٹ 10.5 ایمل اور سمٹائیمز 9.5 ایمل اور پھر ان کا ایوریج پوائنٹ ہو سکتا ہے 10.0 ایمل آئے لیکن ریڈنگ میں فلکچویشن آنا ایک آبویس بات ہے اسی طرح ایک ایگزامپل جیسے ہارٹ پیشن کی لائف لائن آپ نے ضرور دیکھی ہوگی جیسے ای سی جی جو ایک میڈ پوائنٹ کی گرد موف کر رہا ہے اس میں یہ فلکچویشن ہی زندگی کی یا ایکچول لائف کی علامت ہے اگر اس میں سٹریٹنس آ جائے یا ڈائٹا میں فلکچویشن نہ رہے تو اسے ہم ڈیتھ کہتے ہیں تو یہ چینج یا یہ فلکچویشن جیسے ہم انسر ایٹینٹی کہتے ہیں انیلیٹیکل ریزلٹس کے اندر یہ ایک نارمل روٹین کی بات ہے انسر ایٹینٹی کو ہم انڈیٹرمنیٹ ایررز کے اندر رکھتے ہیں یا رینڈم ایررز کے طور پر ریپریزنٹ کرتے ہیں رینڈم ایرر کسی بھی انیلیسز کا لازمی حصہ اور ہمیشہ موجود رہنے والی چیز ہے رینڈم ایررز یا انڈیٹرمنیٹ ایررز کو کم تو کیا جا سکتا ہے اپنے انیلیسز کی بہتر ٹریننگ کے ذریعے آپ اسے کم کر سکتے ہیں انوارمنٹل کنڈیشنز کو مانٹر کر کے یا ان میں ایک جیسی ایک سینکونائزیشن رکھ کر آپ اسے قریب لے کر آ سکتے ہیں یا اپنے سٹینڈرڈ سولوشنز کو بہتر بنا کر یا اچھے گریڈ کے سٹینڈرڈ استعمال کر کے ہم اس ڈیٹرمنیٹ انڈیٹرمنیٹ ایررز یا رینڈم ایررز کو کم کر سکتے ہیں لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکتا یعنی انسرٹینٹی ہمارے انیلیسز میں یا ریپلیکیٹس میں ایک ریگولر رہنے والی چیز ہے ایررز یا جسے ہم سسٹیمیٹک ایررز کہتے ہیں یہ اس کے علاوہ ایک اور انیلیسز جیسے آپ اگر ایک انیٹیکل بیلنس استعمال کر رہے ہیں اور ایک گرام کو آپ کا بیلنس ہمیشہ ایک اشاریہ ایک گرام ریٹ کر رہا ہے یہ ایرر ہے یا آپ ایک پائپٹ کے ذریعے انیلیسز کر رہے ہیں دس ایررز کی پائپٹ ہمیشہ 9.5 ایمل سک کرتی ہے اس میں سے ڈیسپنس ہونے والے لیکوڈ کا والیم 10 ایمل کی بجائے ہمیشہ 9.5 ایمل آ رہا ہے تو یہ ایرر ہے جو اس کی گریجویشن میں ہو سکتا ہے جو اس کے گلاس میں ہو سکتا ہے ایسے ایررز کو ہم سسٹیمیٹک ایرر کہتے ہیں سسٹیمیٹک ایررر یا پلس میں ہوں گے یا مائنس میں ہوں گے یعنی ریڈنگ آپ کو ایکچول سے زیادہ ملے گی یا ایکچول سے کم ملے گی جبکہ انڈیٹرمنٹ ایرر یا رینڈم ایرر وہ ایکچول ریڈنگ کے آس پاس پلس یا مائنس دونوں سائٹ پر موف کر رہے ہوں گے تیسری ڈیفینیشنز میں ہم ایکوریسی اور پریسین اور ایکوریسی اور پریسین کو سمجھانے کے لیے بھی ہم ڈارڈ بورڈ انیلوجی ہی یوز کرتے ہیں ایکوریسی اور پریسین ایکوریسی سے مراد کلوزنیس آف ڈیٹا ٹو ایکچول ویلیو اب پریسین سے مراد کہ کلوزنیس آف ڈیٹا ویڈن اٹسیلف ایک ڈیٹا اپنے مختلف ویلیو سے کتنا نزدیک ہے یعنی کتنی کنکارڈنٹ ریڈنگز آپ کے پاس آ رہی ہیں اسے ہم پریسین کہتے ہیں اور ایکچول ویلیو کے کتنا نزدیک ہے یعنی اگر دس ایمل ایک پائپڈ کو سک کرنا ہے اور اس کی تمام ریڈنگز دس ایمل کے آس پاس ہی موف کر رہی ہیں ایک دفعہ نائن پنٹ نائن ایمل سک کرتا ہے پھر نائن پنٹ ایٹ ایمل کرتا ہے یا ٹین ایمل کرتا ہے یا ٹین پنٹ ٹو ایمل کرتا ہے تو بیسیکلی ایوریج تو ٹین ایمل ہی رہے گا اسے ہم ایکوریسی کہیں گے یعنی یہ ایکوریٹ ہے لیکن پریسین کے مراد کہ جتنا کلوز ہے آپ اس میں ڈیٹا ڈارٹ بورڈ انیلوجی میں آپ یہ انڈرسٹیننگ ڈیولپ کر سکتے ہیں جیسے یہ میکسیمم مارکس ملیں گے جب اس میڈ میں آپ پوائنٹ کریں گے تو ہمارے ایک سے زیادہ اینیٹیکل ریزلٹس ایک ہی جگہ پر یا کلوز لی ایک انوائرمنٹ کے اندر موجود ہیں یہ ڈیٹا ایکچول کے نزدیک بھی ہے اور ہائیلی پریسائس بھی ہے اس لئے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہائی ایکوریٹ اور ہائیلی پریسائس جبکہ یہ دوسرا ڈیٹا جو آپ کے سامنے یہاں موجود ہے اس میں اس کا ایوریج پوائنٹ تو اس میڈ میں ہی لائے کرے گا یعنی یہ ایکوریٹ تو ہے ان تمام ویلیوز کا اگر ایوریج لیا جائے یا اریتمیٹک مین کیا جائے تو وہ بیسیکلی اس پوائنٹ کے میڈ میں ہی لائے کر رہے ہیں لیکن یہ پریسائس نہیں ہے جب آپ ڈارٹ بورڈ کے اوپر مارک کر رہے ہیں تو آپ کے پوائنٹس مختلف جگہوں پہ اٹیچ ہو رہے ہیں درمیان سے اس درمیان کے پورشن سے ہٹ کے لگ رہے ہیں اس لئے ہم اسے ہائیلی ایکوریٹ تو کہیں گے لیکن لو پریسائس ریڈنگز کہتے ہیں تیسری یہ سٹرکچر آپ کے سامنے ہے یہ ایکوریسی بھی لو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور پریسین میں بھی لو ہے یعنی ویلیوز اس ایکچول یعنی مٹ پوائنٹ سے دور بھی ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے نزدیک نہیں ہے یعنی لو ایکوریسی اور لو پریسین اس چوتھے بورڈ کو اگر دیکھئے تو تمام ڈیٹا ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر ہی ہے یعنی ہائیلی پریسائس ویلیوز ہیں لیکن ہر مرتبہ ایکوریٹ جس مٹ پوائنٹ پہ انہیں لگنا چاہیے اس کی بجائے آپ کی گن غلط جگہ پہ شوٹ کر رہی ہے یعنی یہ پریسائس تو ہے ایکوریٹ نہیں ہے ایکچول کے جتنا نزدیک ہوگا اسے ہم ایکوریٹ کہیں گے یسے یہ ایکوریٹ ریڈنگز اور پریسائس ریڈنگز انیلیسز میں ہمیں ریزلٹس ایکوریٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں پریسائس بھی چاہیے ہوتے ہیں یعنی ایکچول سے نزدیک اور اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کے ایکٹ ہوتے ہیں اور پریسین اور ایکوریسی کو بھی اوبزورف کرتے ہیں انیلیٹی کے ریزلٹس اتنے ہی بہتر ہوں گے جتنے ایکوریٹ ہوں اور جتنے پریسائس ہوں